یوٹیوب چینل دیہاتی نظار ہے لازی وے ہوندے نا ہی وے دیہاتی نظار ہے ایدرا سارچ کرے سو دہجی رہا اجدہ سارا عمل ہے نیک عمل اے ہوندے تو تو سامنے نظر آنے چی اور چینل دیتے ہوئے تھی ویسی تو سامنے کے دوستے دیں گا پوچھے سو خدا کی رسا چاہتے ہیں تو آلہ خدا چاہتا ہے رسائے محمد یقوب دوسرے دیتے ہوئے یوٹیوب چینل دیہاتی نظار ہے کیا نہیں ٹھیک ہو تو بیاتیا ہے ٹھیک ہے آج تیوہ اللہ آج تیوہ اللہ آج تیوہ اللہ تیوہ اللہ تیوہ اللہ تیوہ اللہ تیوہ شروع ہے آج تیوہ اللہ بنیدے پر اپنے نانکیں اچھاں بہون وڈی ریلی نکلنا نا لئے جشن عید ملاد نبی ان دی خوش یہ جب بہون وڈی ریلی نکل سی ان دی مکمل کو بیوڑی کیسوں ایسی میں بھتری جائیں کرنے دائیں محمد امیر انہ Landes محمد کالان اور زین محمد و سمجھائی درچسپ این کو پہنمiekہ پہنچ ورن میں ہمارا ہے اس کو ریلی روانہ اٹھائی اور پہنچ رئیلی روانہ اٹھائی اس نے وجہ پاکہ پہلا کردی چاوال سلامی کھا تو چاوال پہلا نا بتا ہے روٹی پہلا پہلا روٹی عکےاد چاوال پہلا کرتیا اس جو اللہ حرم پہلا چورو گئے ی dared پلاہ 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 پًک کی ایا ڈا گوشت روٹی آنی پورا ہفتہ روٹی چھوڑی تھی ٹ حالتوا ہے محمد چھوڑک کرتے ہیں qamo 발�یدا محمد خاص اور ڈا روٹری چھوڑی کے پھائیں وی vẫn جائے نہیں weather شکار ملے لیکن ڈا روز اے Tchok Much مکمل فضور ہے تصبح اکماری عام ہو لاکہ کہ نیاد، اللہٰم بھی خدا حصے پدار کرے آ پھرارا کرتا۔ تو یا لکھار گرہو تاوان کے پر تو مکمل ویڈیو کے نیو ویڈیو شروع میں پہلے سارے چینل کو سابسکرائب کرنے ہو ویڈیو شروع کرنے پر ویڈیو ایجیو شروع شروع Subscribe موسیقی 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 کننے موسیقی 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 ٹھیک 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 ماشاء اللہ ایتری جیلا کو فرمانے ٹھیک فرمانے چھوٹ کی بڑے موسیقی 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 یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلام علیہ وسلم یا حبیب اللہ سوہوڑائے من مہوڑائے سوہوڑائے من مہوڑائے من تیرا لالا نیکہ و سادیا واری جواب و سوہوڑائے من و سوہوڑائے من ایک یار دیکھا تر جگ جڑ سا مہوڑائے من مہوڑائے من و سوہوڑائے من و سوہوڑائے من و سوہوڑائے من و نحن و علا ذالک لمن شاہدین و شاکرین و سوہوڑائے من و سوہوڑائے من و قرآن دن راتیں ایہو شور لٹھا اللہ والیاں گل مقالد تی تو سہور لٹھا اصحان اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنات و بعد نبی کریم رفو رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگادے بچ حدیع اقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کی قینات دی بارگاہ وشخ اللہ کے عالم اس بزمنو اپنی بارگاہ دیوی شرف قبولیت عطا فرماوے اج جس وقت نبی پاک علیہ السلام دے ذکر دی خاطر چھوٹے بلے جوان بزرگ تاجر سیاسی غیر سیاسی علماء فقہاء فرا حضرات نبی پاک علیہ السلام دے مدہ خانان سارے کریم آق علیہ السلام دے نعرے بلند کردے ہوئے گھر تو باہر نکلے ہیں کریم آق علیہ السلام دے ذکر دی محفل وچھ آزری دیتی ہے اس بارگاہ دے وچھ اس بزم وچھ آزری دے مندہ کمال کیا ہے حضور شیخ عبدالحق محدث تہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپڈی کتاب اخبار الاخیار دے وچھ لکھتے ہیں اور حضور شیخ عبدالحق محدث تہلوی دا مقام اور مرتبہ سمجھو کہ جلے علم پڑھ گی دا قرآن و حدیث دا فالنبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچھ تشریف گھن کے گئے اور اے خواہش گھن کے گئے کہ ساری زندگی سرکار دے قدمہ مش گزار دے ساتھ حتیٰ کہ جس وقت روح پرواز پی کر دی ہوئے کہ سامنے نبی پاک علیہ السلام دا آپ دا روزہ انور پیا نظر آندہ ہوئے کہ ساکیا ہر قدم پہ تیری خیر ہو میں کشی کا دور یوں صدا چلتا رہے تیری نظر کرم سے رہے واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے دراصل زندگی کا یہی ہے مزہ سامنے یار ہو اور دم نکلتا رہے ایک رات ستنے تے کسمت جاگ پئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے فرمایا عبدالحق ہندوستان وائن تے میری حدیث دا فیضام کر ارز کی تھی سونا میں تے خواہش گھن کے آیاں کہ ساری زندگی عابد قدمہ بچ گزار دے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے عبدالحق کے اس جگہ راہ سے روزانہ آ کے روزے دی دیوارہ دیکھ کے واپس والوے سے لیکن ہندوستان وائن کے اگر درس حدیث آم کی تا ہر راہ تاکہ اپنا دیدار کرنے سے ان سمجھ سکتے ہی وے مقام اور مرتبہ کتنا ہے کاری صاحب بھی محنت کرنے پین حضر صاحب دا بھی انداز سن دے پہا بھی پیار اور محبت والا علماء ہر کوئی سبق پڑھدہ پہ پڑھندہ پہ لیکن کمال والا او نہیں کہ جا کوئی سرکار آپ پہ ڈیوٹی لے بھی کتنے حسن جنا دے دل چے خواہش ہو سی کہ گدان شاہ زمن پردہ ہٹاوے ہا خواب دیدار کراوے ہا نال حکم فرماوے ہا کہ میں اپنی جند انہ دے نان دے گھول چھوڑا ہا سارا زمانہ بام مخالب تھی بھی ہا جلے سرکار دی بار کہا دے بھی چو ڈیوٹی لگے ہا والدل کیا ہو بھی ہا کہیں دی ڈیوٹی لاوے استاد کہیں دی لاوے بالدین کہیں دی ڈیوٹی لاوے مرشد او کتنے کمال والا ہے جن دی ڈیوٹی خود زہرہ دے بابا لے لگے اور آپ نے کتاب لکھی اخبار الاخیار اور اس کتاب دے اندر انہا اے تذکرہ کی تا رب دی بارگاہ دے بچ مناجات کی تھی کہ اے مالک میں لے نام اے مالچ کوئی اینجہ عمل نہیں جڑا تنی بارگاہ دے لائق ہوئے تھے میں تنی سامنے پیش کر رہا آج گردن آکڑی ہوئی ہے حالے تک تیچار نمازہ پڑھن دی بھی توفیق نہیں ہو سگی حالے تنام اے مالچ کوئی عبادت بھی کوئے نہیں پرہیزگاری بھی کوئے نہیں کوئی گال تھی بھی آدم اے لیک گنسہ قیامت اللی بھار ایڈا جری ہے کہ قیامت اللی بھار تو نے ایک گنس ہے جنہ دی سرکار ڈیوٹی لامن تے اور روک کے آکھیں مالک سالے کل کوئی اینجہ عمل کوئی نہیں جڑا تری بارگاہ دے مجھ پیش کروں ہی مقام تے جلے اقبال آیا تے اون دنیا کو رسایا تو غنی از ہر تو عالم من فقیر مالک تو غنی ہے بے نیاز ہے تیکو تو کس حدہ محتاج نہیں میں تیرے دردم ہوتا جاؤں روز محشر عزر ہائے من پذیر رہی قیامت دے جلے اقبال آوے مجرم پڑھ کے مالک اقبال کلو حساب نہ کھنے اقبال ترہ حساب نہیں دے سکدا روز محشر جلے آپ نے عزر پیش کرے اقبال دے عزر قبول چکرے اقبال جیسا کلندر بھی مصور پاکستان بھی مالک دیمار گاہدے میں چروپ ہوئے کہ مالک میں ترہ حساب نہیں دے سکدا گر تم ہی بھی نہیں حساب بنا گزیر اگر اقبال تا حساب گرنا بہت ضروری تھی لازمی ہوئے مالک جلے حساب گرنے تحک کرم کریں از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بھی گیر ورد سرکار دے رخ جانا دے سامنے حساب نہ گھنے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام گلو ہٹا کے کہیں پاسے بھی جانا دے حساب گرنے تیر سرکار دے بازم بھی ہوئے آپ دے سامنے میرے جرم پہ کھندے ہو سن تے اقبال رخ جانا تے نال لگاہ کی وے ملے سا یعنی اقبال جیسا کلمدر بھی اس مقام تے آبے تے روپ ہوئے تڑپ ہوئے لیکن میرے تے تیرے دل بھی چوال بھی قیامت دا خوف پیدا نہ تھی رب دے بارگاہ دے حاضری دا خوف پیدا نہ تھی کہ سانیاں دے بارگاہ دے بچ وینہ تے ہے جلے سامنے جا کے کھڑے تھی سوکتے نام اعمال کیا کھلدہ ہو سا تسار دے سیئے جلے گناہ کوئی نام اعمال چھوے وہ وقت دے لیچ خیال ہوندے اے گناہ امہ دے سامنے نہ آوے اے ابے دے سامنے نہ آوے اے بیٹی دے سامنے نہ آوے کہ شرمندگی تھی سا میرے مرشد سامنے میرے گناہ نہ آوے شرمندگی تھی سا تسار جلے ساری کھنات دے مرشد سامنے نام اعمال پیا کھلدہ ہو سا جلے سارے عیب اپنے مو دے نال پڑھ کے سنے دے کھڑے ہو سا تسار دے سامنے وقت آوے تکبر علی لفظ نہ بولے کر میں دیکھ انسان قیامت ہوں کوئی حرج کوئی نہیں تھے کوئی لوڑ کوئی نہیں حضرت شایخ عبدالعاق محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے مالک تھی بارگاہ دے وچھ عرض کی تھی کہ مالک میرے نام اعمالچ کوئی اینجا عمل نہیں جڑا میں تیری بارگاہ وچھ پیش کر سکا لیکن حک ہے ترہ کرم ترہ احسان ہے جڑی توفیق نہیں تھی کہ میں محفل ملاد دے وچھ کھڑے تھی کہ سلام پڑھتا یعنی آپ محفل ملاد بھی منیں دے ہن محفل ملاد دے وچھ کھڑے تھی کہ سلام بھی پڑھتے ہن عرض کرنے مالک جڑی دعا منگی مجھے سلام دنال اوکی میں نہ تھی سکتی مالک بھی آپ پڑھ لے کچھ کوئی نہیں کہیں شاید ناز کوئی نہیں کیا نمازہ نن پڑھیاں شیخ عبداللہ محدث دے لگ روزے نن رکھے آج ناسی کی تا عمرہ ناسی کی تا جنہیں ٹیوٹ ٹیوڑا ہو پہ لگ دی ہے آج بھی کر آیا عمرے بھی کر آیا ساری زندگی قرآن و حدیث بھی پڑھایا نمازہ بھی پڑھیاں روزے بھی رکھے زکاة بھی دیتیاں لیکن کہیں عمل تے مان کوئی نہیں مان ہے تے سرکار دا جڑا ملاد منایا ہے آج متہ سمجھ دے پہے ہو وہ کہ صبح دے جو نکلے ہیں گرمی دے بچ بھی چلے جھنڈے بھی چاہ کے ٹورے نبی پاک علیہ السلام تے ذکر کریں دے آئے متہ کوئی سمجھ دے پیا ہووے کہ ملے نہ کشا کوئی نہیں خیرات نہ مل سی برمایا خیرات کیا ہے آپ پوچھنا ہے اس خیرات دا پوچھنا ہے یہ تشایخ عبدالعق محدث دہلے بھی کلو پوچھ برمایا نہ نماز تے مان ہے نہ عبادت تے مان ہے نہ روزے تے مان ہے نہ حج تے زکاة تے مان ہے مان ہے تے سرکار تے ملاد تے محفل جڑی سجائے گی ہونے جج کھڑا تھی کہ جڑا سلام پڑا ہے فالعرض گردن مالک اے ارحم الراحمین میں کوئی پکا یقین ہے میرا اے عمل تے تیری بارگاہ وچھ پکا قبول ہے یہ ملاد والا عمل سلام پڑا والا عمل رب دی بارگاہ دے وچھ قبول پیت ہی نہ ہے آؤ نبی پاک علیہ السلام دی میں فلوچ آمن والوں کی جنہ روخ جانا لی تھا جنہ نبی پاک علیہ السلام دے دیدار کی تھا اور اے استقبال واسطے آج میں ہی نکلے ایک لمحہ او بھی ہے جلے سرکار مدینے میں داخل پہ تھی دے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد منتھار کی آمد آقا کی آمد عدنے کی آمد جلے نبی پاک علیہ السلام مدینہ تیب آبے داخل پہ تھی دے ہیں بچے بھی کرتے ہیں جماں بھی ہیں پڑے بھی ہیں تاجر بھی ہیں کاروباری بھی ہیں سارے کیا پڑ دے کھڑے ہیں تالا البدر علینا من سنیات البدائی واجبہ شکر علینا ماد آل اللہ ہدای اس سارے جمع ہو کے سرکار دے ذکر کھڑے کریں دے ہیں کیا دے کھڑے ہیں فرمایے لگ دا ہے جو میں پہاڑیاں دے بھی چو چند تلو تھی گیاں دا پیان کہیں گے پہاڑی علاقے دے بھان جو چونوی رات ہوئے پہاڑیاں دے درمیان جو چند تلو پیانت ہی دا ہوئے پہاڑیاں دے درمیان جو چندر نکل کے آن دا پیان ہوئے کہیں گے یہ منظر کو بھی رٹھا کر یہ منظر کو ریکس ہیں کائنات دا کوئی جتنا بلا سائنس دان کیوں نہ ہوئے پر یہ منظر نہیں بنا سکتا یہ منظر بنا سکتا ہے تو خود مالک بنا سکتا ہے یہ منظر جلے بندہ دے دا ہے اس حسین منظر کو در خمڑنا پیان دا ہے یہ کاری گری رب کریم دی ہے برمائے جلے سرکار مدینہ طیبہ دے بچ آن دے پہن پہاڑیاں دے دامن وچ آپ دے سواری پیان دی ہے جلے مدینہ طیبہ دے لوگان دے نگاہ پی ہے وہ منظر جڑا پہاڑیاں دے دامن وچ چونوی رات دے چند تلو تھی برمائے برمائے حضرت ابو ایومن ساری جڑا غریب صحابی ہے نمال پلے نظر پلے نگھارے نا مجھا تنہائی وچ بہک روندہ بیٹھے آدھا بیٹھا ہے مالک کناہ او دیوار بھی آسی کہ تیرا محبوب سارے گھر بھی آسی کناہ سارے بیڑے بیچ بھی تنہائی وچ بہک روندے بیچے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو دھوما راہ دے کٹن سونا میرے گھر بھی آدھے میرے گھر کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اٹھنی معمور من اللہ ہے فرمایا ہی دی لگام چھوڑ دیو جڑے دروازے دیوان کے پاس ہی اتھائیں کیام فرمیسو سرکار کو تغریب اندنال پیار ہے ہی آج جڑا آئے بیچے ہیں کئی سیاسی بھی آندھے نہیں بازم بیچ لیکن کوئی او آندھے جڑا آدھے میں کوئی پھول آندھے ہار بھی پبا میں دا نا بھی گھن میں کوئی سٹے جانتے بھی کل ہا میں دے عزت و توقیر بھی کر لیکن کوئی او غریب ہے جب کوئی پشتا بھی کوئی نہیں نہ ان کوئی ہار پا مامن والا نہ ان کوئی استقبال کرن والا سرکار دے نان دا جھنڈا بھی چھئی و دے سرکار دے نارے بھی مرے نا بھی دا ہے کیا محروم لگا گیا نا نا جڑا نا واسطے آئے او بھی محروم گئے جڑا شہرت واسطے آئے او بھی محروم گئے او جڑا غریب سرکار دی عزت ناموس دی خاطر آیا ہے آب دی محبت دی خاطر آیا ہے سرکار دے نگاہ کرموں دی طرف لگی پھئی سبحانہ تکبیر نارے رسالہ نارے خلافہ نارے حیدری نقیب 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 نازار ختم نبوہ زندہ آبار لیڑا نبی پاک علیہ السلام دی بار گہ دے وچ آمن والا غریب مطب کوئی سمجھے سرکار غریبا بھلا چھوڑے سے انہوں نے خیال نہ رکھ سن سرکار تو سرکار رہے جیڑی اٹھنی کو آپ نے فرمایا چھوڑ لیو وہ اٹھنی بھی ایلی سیانی ہے کہیں امیر دے دروازے تھے نہیں بیٹھی بانج بیٹھی بھی غریب دے دروازے اب وہ ایوب انساری نے گھر میں جلے سرکار جلوہ گر تھے نا کوئی داڑ کے گیا اب وہ ایوب انساری کو بن کے رچھا تو اتھا کلا بہ کے روندہ بیٹھے سرکار تیرے گھر جلوہ گر تھے بیٹھا وہ کہیں جی خوش خبری ہو سی کہ کہاں تیرے میرے دامن کو کوئی پکڑ کے آکے ہلاوے کہ آکھیں آج تیرے گھر میں شاہ زمن جلوہ گر ہے تو تو میں جلے دوڑ کے آؤں تک دروازہ کھولوں کہ آپ نے گھر میں چوستہ نور ریکھوں ویڑے میں شاہ زمن کو تشریف فرما دیکھوں کہ لیچ کیا خیال آنڈا کھڑا ہو سی آج رب کہنات نے بھیا سرکار دیناتے قربان کروں ہاں دوڑ کے آئے جس وقت حضرت ابو عیوب انساری جلے گھر دا دروازہ کھولا آج کچھی کلی دے بسنا لور جی تھا بیڑے میں شاہ زمن کو تشریف فرما دیکھا دلج خیال آئی کے غریب مند گھر کی تھا جلے بیڑے میں تشریف فرما دیکھا بھل اس مقام تے جڑا جامی بلندہ پیادے چوس ہوئے من گزر آری منہ مسکین زناد آری سوڑا کرا او بیلاوی آسی کہ جنا تسا سارے گھر تشریف فرما دیکھا کہ نہیں سارے پاسے دوانا گزر ہو سی جس ہوئے من گزر آری منہ مسکین زناد آری فدائے نقش نالیند کنم جاں یا رسول اللہ سرکار جتا دھارے قدم لگ دے ویسن جامی اپنی جام تا نظرانہ پیش کرنسی ابو ایوب ان ساری دروازہ کھولے مال تے پلے کوئی نہیں جہداد پلے کوئی نہیں آج دل کیا آدھا کھڑا ہے کہ سرکار جنا تے جان نہ قربان کرن کہ اساں سن دے آئیوں قدیمان حدیثا اساں سن دے آئیوں قدیمان حدیثا غریبے دے بیڑے وسین دے محمد او غریباو بے سہارو لاچارو کوئی سمجھ دا ہوئے کہ شاید نگاہ نہ ہو سی شاید تیری میری طرف توجہ نہ ہوئے نانائے نہیں تھی سگنا جنا دکھاتے در دعایا کھڑا ہے جھنڈا چاہتی کھڑا ہے لب ہے کہ یا رسول اللہ دینارے بلند کڑا کریں دا ہے سرکار دیبار گہدے ویچ حاضر تھیا کڑا ہے نہ سمجھ کے انہوں کوئی خبر کوئی نہیں وہ تب پتھر سلام کرے سلام کرے جلے اعلان نبوت تو بعد اس جگہ تو ڈپے پھر بھائی اے علی میں پتھر کو جان دا ہاں جیڑا اعلان نبوت تو بھی پہلے میں نے کہ سلام بھیجے دا آئی جیڑا محبوب پتھر دے سلام نہ بھولا بے تہلے میں نے سلام کی میں بھولا چھوڑے سے سلام علاقہ 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 آؤ اس بازم دے میں چامن والو حضر بیٹھے زمین تھے ہیں پر حاضری عرشہ بریتے پہ لگ دی ہے نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف گن کے آئے آج لٹھا صحابہ اکرام کٹے تھے بیٹھے ہیں ہر کوئی دلیل پوچھنا ہے وہ کو سنا آئی حدیث نبی پاک علیہ السلام جلت پشریف گن کے آئے فرمایا ما اجلسکن اے میرے صحابہ جلسا کیاں ہے آجی کٹ کیاں ہے اے صحابہ ارز کریں دے ہم نحمد اللہ علامہ حدانہ لدیننا ومنہ علینا بکا سوڑا آج ایسا کٹے تھے ہیں کہ اللہ دے حمد بیان کرو اللہ دے شکر بیان کرو کیڑی شایتے کہ اس نے ساگو جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت دے رستہ لیتے ہیں کوفر دے اندھاریاں تو ہٹا کے اسلام دے نور لیتا ہے آجیسا سارے جمع تھے ہیں کہ آجیسا راب دے شکر ادا کرو کہ مالک در اللہ کرم ہے کہ اپنا محبوب عطا کر کہ سارے تیسام کی تاہی کرو یہ غلامی ہے نبی پاک علیہ السلام دی کہیں میں دعا بھی کٹی کر تنہائی دے عالم میں جل سر سیدے ویچ رکھ دے ہیں کئی ملے بیماری تو شفا مگ دے ہیں کئی ملے رزق مگ دے ہیں کئی ملے رب دی بارگاہ دے بچ اے وی آخہ کر کے مالک لکھا بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ ہن ہون بھی نگاہ اٹھا کے دیکھ وہ ذراہ بھی ہیں سپا سالار بھی ہیں لیکن اسلام دی دولت نہ ملی کئی پڑھے لکھے ڈاکٹر ڈگریاں والے لیکن مانگ کیوں نہ کو دیکھ بہت دے سامنے سر سٹیپ ہے بہت دے سامنے سر سٹیپ ہے او کو سجدہ کھڑا کریں دا ہے میں قربان نہ بنیا اس آجڑی دو جڑا جنگل بیابان ویچ بکریاں کھڑا چریں دے لباس بھی بھٹا پرانا ہے نہ ہوندے قرمان پلے نہ دانت پلے نظار پلے جنگل بیابان سرکار دیناتا پردہ کھڑا ہے نبی پاک دے درد ترانے پردہ کھڑا ہے یاد رکھیں سارے وقت دے بادشاہ کافر اکٹھے دیون نبی پاک دے دردہ و نوکر جڑا آجڑی جنگل بیچ بکریاں چریں دا ہے جنہ لباس با میں پھٹا پرانا کیوں کوئی نہیں اندھی جتی دے برابر بھی یہ بادشاہ نہیں تھی سکتے یہ دولت اکل نال نہیں مل دی یہ دولت شکلہ نال بھی نہیں مل دی یہ دولت علمہ نال بھی نہیں مل دی یہاں سب نصب نال بھی نہیں مل دی علمہ نال ملے ہاں تے آن پڑ کلمہ نہ پڑے ہاں شکلہ نال ملے ہاں تے سونے کلمہ پڑے نہ ہاں تے جڑے سونے کوئنیوں نہ کو کلمہ پڑھن دی تو فیق نہ ملے ہاں نہ شکلہ نال ہے نہ حسب نال ہے نہ نسب نال ہے ایراب دا کرم تے احسان ہے جے کو پسند کیتا آپ نے محبوب دی نوکری بس لے ناز کیتا کری نوکری دو تے سر جگا کہ جی مردی لوڑ نہیں کہنات کنے سابرین آزم کہ ہستم امت تو گناہ کارم ولیکن خوش نصیبم ساری کہنات کہیں نہ کہیں شاید ناز کریں دی ہے ساکو ناز ہے تدر مصطفیٰ دی نوکری دی ناز ہے وہ جنگل بیابان وچھ ایک ایک علاقے دی ہاتھ وچھ آگیا قادیانی جڑا مرزے قادیانی دی کل میں مدہ پڑے آنے ان دی ہاتھیا نال مقابلہ کرے نہ حافظ نہ کاری نہ عالم نہ مفتی کیا جب آبنے میں ایمان آلے ہم جلے وہ بادبخت آوے تھے اگر چکے تھی بہن دور تھی بہن اندھے دلیلیں نال اندھے مقابلہ تنانگ کر سکتے ہیک دی ہاتھ جنگل بیابان اچھ وہ بندہ بیندہ پہ آج ہی کھڑے بکریاں چرے نہ آواز لے کیا دے تو وہ بندہ ہیں جڑا مرزے قادیانی دی کل میں پڑے نہ بڑے بہنگے ہاں میں وہ ہاں ساڑا آپ نے عالم مفتی میرے نال مقابلہ کرے ہاں تیج کوہاڑی باتی کھڑے بکریاں چرے نہ کھڑے جلے سنے سی کے آدھے ساڑا عالم دور پہ دھکا دی تیسی زمین تے ڈٹھے سینے تے جاڑ بیٹھے کوہاڑی میں گردن تے رکھی سی جیڑے مرزے قادیانی نے کل میں پڑھے نہ بڑا ہاں میں گھر ڈھوک مندے یا دہ تیرے جس ہم دے ٹوٹے ٹوٹے کار سٹے سا لباس پھٹا پرانا جیب کیفیت جنگل بیابان اندھے غصے والی کیفیت کو دیکھ کے دار گیا میں روماوی تو کوئی بچا مڑے والا کوئی نہیں اتھائی مندے کڑھ دے مرزے قادیان وہ آجنی سینے تو لٹھا زمین تے سمت ہے آجنی آم میں نے سینے تے چاڑھا وہ کوئی سینے تے ملایا ایسی کوہاڑی ہاتھ تے چلیتی سی آجنی کوہاڑی میں نے گردن تے رکھا پہلے ہوتے اوکھا وقت آئے تو مرزے قادیانی جنہیں کل میں پڑھے نہ وعدہ ہمیں کو مندے کے ڈھڑ پھائیں گے اندھے نال ٹائم بے وفائی چکی تھی ہے میں کوئی پیرہ کلٹ پر شروع کرتے ہر بار کچھ سارے وجود تے ٹکڑے کروے سا گردن کٹوے سا پر شاہ زمنہ بے وفائی نہ کرے سا نارے دبیر نارے رسال نارے خلافہ نارے حیدر ناجدارے ختم نبوہ جلدے مڑتے آوے خیرات در مصطفیٰ دی نوکری دی جنگل بے چپکریاں چڑاوے والے کوئی نیندہ ہے چاہاں نا دے وے تھے بڑے بڑے ڈگریاں والے پتھران کو سائدہ پی کریں دے ہن لیکن نبی پاک علیہ السلام دے در دے نوکر وہ کیا کھڑے کریں دے ہن آدے کھڑے ہن نحمد اللہ علامہ حدانا لدیننا ومنہ علینا ابھی کا آج ایسا کٹھے دھائے ہیں کہ اللہ دے شکر ادا کرن اسلام بھی عطا کیتے بھی اپنا محبوب بھی عطا کیتا ہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے صحابہ قسم چینے وے ای مقصد واسطے کٹھے ہاوے کہیں میں لے ڈٹھا کر حدیث دے انداز کو قسم کیوں چوائی جبرائیل تب پہلے نے سہی کھڑے خبر پہلے آئی پھائی ہے کہا کہ بات دے وے کوئی این آکھے کوئی بے مقصد واسطے ہائی کہیں بھی گال باستے ہائی صحابہ قسم چاہ کے آ دے ہیں سونا آج کٹھے تھے ہیں آج رب دیبار گہنے وے جانس بیٹھے کر دے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قسم اس وجہ تو نہیں چبائی تحمد نہیں کوئی شاک کوئی نہ آئی بلکہ میں گھر بچ بیٹھا ہم جبرائیل آئے آکے عرض کرنے ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ جڑے توالے غلام مسجد بچ بہے کہ جڑا تذکرہ بیٹھے کریں دے ہیں رب عرشہ دے فرشتہ دے سامنے فقر بیٹھا فرمینا ملک مسلمان بڑھائے بیٹھا شکر ہے نبی پاک دا غلام بڑھائے بیٹھا شکر ہے نبی پاک اپنا محبوب ساکھوں عطا کیتے بیٹھا شکر ہے آج تُسا سارے نسو تُسا گھر چھوڑ کے کیوں آئے تُسا کیوں آئے گھر چھوڑ کے آج گھر تا کم کوئی کوئی نہ ہی آج کوئی کہیں دکان کوئی نہیں کھولنی آج کہیں دی ضروریات کوئی نہ ہن ضرورتا بھی ہن گھر بار دے کم کاج بھی ہن لیکن والوی گھران تو تیاری کر کے نمیں لباس پا کے خوشبویں لا کے پینر سجا کے جھنڈے چا کے سرکار دے نارے بلند کریں دے ہوئیں اس میدان ویچ کٹھے ہو کے رابدی بار گہدے ویچ آجے بیٹھے ہیں مالک در لکھ شکر ہے در مصطفیٰ دی نوکری بھی اتاکی تیوی مالک در لکھ سان ہے کے مابوب بھی اتاکی تیوی نارے تنبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدر لبائی لبائی آجا آکے بیٹھے فرشیں زمین تے پر حاضری کتھا لگ دی پہی ہے عرشیں بری تھے مال اللہ آلہ عبادت تنی نے پوچھی بھئی جڑا تحجت گزار ہے اندہ نا تارستے کھین منجو جڑا حافظ قرآن ہے جڑا تری سی بارے روز پڑھ دے اندہ نا تکھین منجو جڑا بیچارہ حافظ کوئی نہیں تحجت گزار کوئی نہیں عمل پلے کوئی نہیں اندہ نا نہیں نا نا ہی بازم میں جڑا بھی آیا ہے سرکار دے ذکر تھوان دکھاتے اے شاکرہ دا دکھاتے باسی زمین تے حاضری عرشیں بری تھے سبحان اللہ غریبوں کتنی شان بڑی کتنے مان سڑو فرمایا میرے اسلام دیفتدہ بھی غریبہ کلو ہے سبحان اللہ میں سیاسی آئے تے انہا آکھا پہلے میرا نا چھ گھن تاکہ لوگوں کو بتا جلویں یہ کہ سیاسی بھی آگئے ہار بھی پواہ تے انہاں دے نا بھی گھنو اس تے قبال بھی کرو لیکن غریب آیا ہوں اکھنا میں کوئی ہار پواہ نہ میرا نا گھن نہ میرے پہن دی جا پڑا جتاں کھڑنگا ملسی اتھائیں کھڑوے ساں جتاں پہن دی جا ملسی اتھائیں پہتی ساں جو میرے واسطے کالین نہ بچھے خوزن کہیں دی جتیاں دی جاہتے پہت اسلام دے تدا غریب آنکھ لو ہے جسرکار فرمایا قرب قیامت جسرام بات لوٹ کے آسی کہنے کھڑو بھرتی اسلام دے پرچم کون چے سی یہ نعرہ کون مرے سی سرکار دی عزت اور ناموس دے پہرا کون دے سی اگر کئی کو سمجھ نہ آتی ہو تو بانج مدار سارے پھر سارے مدار سشفر جتا حافظ بندے پھر کاری بندے پھر عالم بندے پھر مفتی بندے پھر بانج کے پوچھ ایم پی دے پتر حافظ ہے ایم این اے صدر وزیر اعلی وزیر اعظم وہ مربع آلے جنہاں دے سیکھنا مربع ہیں جنہاں دے گردن بے سریعہ ہے کہیں دے بیٹا حافظ بندن آیا عالم بندن آیا کاری بندن آیا مفتی بندن آیا نانا کوئی نہیں آیا ایک اوہ مزدور جنہے گھر شام دے ٹائم کما کے ونجھے پانچ سو دے شام کو شاید روٹی بھی پوری نہ ہووے لیکن اوہ بیٹے دے ہاتھ پکڑ کے حافظ صاحب کل آوے بابا ایک کو حافظی بنا ایک کو کاری بھی بنا ایک کو عالم بھی بنا ایک کو مفتی بھی بنا تاکہ جلے رابدہ قرآن سڑاوے تھے میرے سون کے دل ٹھنڈا پیا تھی ہی بابے کو پتہ ہے کہ میں بچے کو ان کے مزدوری کرامہ پانچ ہزار چھی ہزار دہ ہزار پندرہ ہزار تنخواہ مل سی میرے گھار دے سو دے آ بیسن بجلے دے بیل آدھا تھی بیسن میرا وقت سوڑا گزر سی لیکن بچے کو مزدوری نہیں کروے دا آنکہ حافظ پڑھیں دا ہے آنکہ مشکت چیندہ ہے کیا وجہ ہے دنیا کو پیغام پیا مل دا ہے نبی پاک دا فرمان سچا پیا تھی دا ہے انہا پرچم چامر واسطے ایم اے دا پتر نہیں آیا ایم پی اے دا پتر نہیں آیا وہاں وزیر آزم وزیر آلہ دا پتر نہیں آیا زمیدار چاکیلدار دا بیٹا نہیں آیا آیا ہے تغریب دا بیٹا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بھالو کیا منظر ہو سی جنہے آندھا پیا ہو سی بہا میں عبادت گزار بدا نہ سی لیکن سینے میں سرکار دے دین دا درد رکھن مالا جلے آندھا پیا ہوئی دین کے جانبت دے دے فرشتہ جلے روکن توقی دے میں نبیہ ہے دے سرکار خود حکم فرما میں ہٹ ونجو میرے درد انہوکر ہے آمن دے آج غریب کوئی عزت ملی کے نہ ملی آج شان ملا کے نہ ملا جلے ہو قریب جلے سرکار دروازے تے آبے تے سینے نالا میں وہ غریب بھلا چہک کے آدھا نہ کھڑا ہو سی کہ سائن کرم کی تاہے واس پہ یہ آج کل کہنات فقیریں دی نہ ترول دے کتھاں دی تھی نہ آتے کتھ کے رات فقیریں دی ہن کرم ترین لے پوچھ میٹھا قدیزات زواد فقیریں دی یہ نہیں کہ ابو بکر آیا تے سینے نالایا عمر آیا تے صرف انا کو سینے نالایا حوشدہ بلال آیا تے پچھو بلالایا نہ نہ اٹھا کے مالا نارون کو پڑھ جلے حوشدہ بلال کو خرید کر کے حضرت سیدنا سدی کے اکبر سارا لاکھ کے سرکار دی بارگاہ دے بچ کنائے جس ہم جو تے کوڑے اتنے لگے ہم مکہ دی گلیاں میں جتنا گھسیتا گیا ہے چہرہ جڑہائی مکٹی دے نال بھرا ہویا خون دے نال بھرا ہویا اٹھا مالا نارون کو جلے بلال کو کھن کے آئے ربی پاک علیہ السلام بلال کو گوتی بیچ لٹا کے آپڑی کالی کملی والی چادر نال انہوں نے چہرے کو ساپ پیٹے کر دی کیا فرمین دے بیٹھے بلال میں نے پیچھوے لے درد برداشت کر کے میں نے پیچھوے لے مارا کھا کے میرے پیچھوے لے ستم چاہ کے غریبوں متہ کوئی سمجھدہ ہوئے کہ امیران دے گال پڑھ سی نا نا تعلق بڑھاتے سے امیران دے نامانی بڑھا کیا ہے امیران دے دروازے تے چھوڑ امیران دے دروازے کو آ زہرہ دے بابا دے دروازے تے کہیں گلساتے سے سینہ چھوڑا کر کے میں امیر دا نوکر نہیں میں مشیر دا نوکر نہیں میں جاکیر دار دا نوکر نہیں میں زہرہ دے بابا دا نوکر ہوں گولامی کرنے بھی چاہ ساوے دنیا کو نہ سینے بھی چاہ ساوے بھرمایا اجلے نہیں قیامت دے غریب کسی نے نا لیسن والغریب کیا دا کھڑا ہو سی سائن کرم کی تاہے باس پہیے آج کول کے نات فقیریں دی نا ترول دے کے تحابی تھی نا اتکت کے نات فقیریں دی ہن کرم تیرے نیمے پوچھ بیٹھا قدیزات زباد فقیریں دی نیمے پوچھ بیٹھا نا اتکت کے نات فقیریں دی مال اللہ ملہ دیروں کو بیسان صاحب اوشانی آئے اللہ انہیں سانے دے سگیرہ کبھیرہ بنا با اللہ انہیں قبرے دے قررہ آرانتا دا فقیرہ یا اللہ انہیں قبرے کو جنہ دے باہتا اللہ انہیں اکمان و حادر انہیں دے سگیرہ بنا با اللہ انہیں دے مال و لارز کو سپالی بینیوں سیرے دکھے اللہ انہیں تمام جدے کوش رشتانے تشھو اللہ باب دنہوں نے مقرد زمان لد اللہ انہیں ایک سال اعمار کرنی تحفیق عالی اللہ انہیں سان عمر دنا تے جان بوکی جہا اللہ علیمت دے اندہا ستانے تینہ محبود نہ فرمانے کرنے انہیں فرمانے کے نئے پچھانی تحفیق جنہیں ایک عمل کرنے بھی حماد کو مکمل بیان سننے ہوئے تھے انہیں بعد ریلی تھا تو مجھے انہوں نے بات سائی ویڈیو دائن کرنے آئے ہیں اگر سائی ویڈیو دائن کرنے آگے ساتھ ویڈیو چنگی لگے سارے چینل کو سبسکرائب پرگن کو بل نہیں ویڈیو میں لکھوں فیلال کی دے اجازت اللہ حافظ